اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کے آر بی سیز کو ریپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے بلیڈ کے اندر بہت سارے میروزوینٹس آنا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فیور ہوتا ہے آپ کو شیکنگ چلز آنا شروع جاتے ہیں جس کے اوپر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اب اس کے اگر ہم قسموں کی بات کریں دیکھیں جو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ چار طرح کی ہوتی ہیں جو انسانوں کو متاثر کرتی ہیں ویسے تو پانچ طرح کی ہوتی ہیں لیکن چار جو انسانوں کو متاثر کرتی ہیں ایک کو کہتے ہیں پلازموڈیم وائیویکس ایک کو کہتے ہیں پلازموڈیم اوویل ایک کو کہتے ہیں پلازموڈیم ملیری اور ایک کو کہتے ہیں پلازموڈیم فلسیپیرم فلسیپیرم جو ہوتا ہے یہی ڈیڈلی ہوتا ہے اور پاکستان میں وائیویکس اور فلسیپیرم ہی پایا جاتا ہے اور یہی زیادہ جو ڈیڈلی ہوتا ہے وہ فلسی پائرمی ہوتا ہے اب اگر ہم اس کے سیمٹم کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو شازونٹس بنتے ہیں وہی اسی کی وجہ سے آپ کو شیکنگ چلز آتے ہیں آپ کو تھنڈی لگنا شروع جاتی ہے پھر آپ کو فیور ہوتا ہے فیور صبح میں زیادہ آئے جیسے آپ کو ایک سو تین چار کا بخار ہوگا پھر یہ جو بخار ہوگا جو یہ آپ کو سردی لگے گی سردی لگنے کے بعد بخار آئے گا بخار آنے کے بعد تھوڑے دیر بعد جیسے آپ کو دن کو یہ شام کو پھر پسینہ آئے گا اور اگلے دن صبح میں پھر بخار ہو جائے گا پھر شام میں اتر جائے گا تو اس طرح سے یہ بخار آتا ہے اس کے علاوہ اس میں فلو لائک سیمٹم بھی آپ کو ہو سکتے ہیں سردی زکام وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو اڈیوم کے اندر درد ہو سکتا ہے الٹی چکر آنا یہ سارے سیمٹم کچھ کنڈیشن میں بریدنگ ڈیفکلٹیز ہو سکتی ہیں خون کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ آر بی سیز کو ریپچر کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جانڈس بھی ہو سکتا ہے اور اگر بہت ڈیڈلی ہوتا ہے یا پھر بہت سویر سٹیج میں چلا جاتا ہے تو آپ کو سروائیکل ملیریا بھی ہو سکتا اور خوزان خاصتہ آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے اب اگر ہم اس کے ٹیسٹ کی بار کریں دیکھیں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس میں ایک ریپیڈ ٹیسٹ کر کے آپ کو پندرہ بیس منٹ میں ایک ایم پی کر کے ٹیسٹ کر کے آپ کو دیا جاتا ہے اور وہ پندرہ بیس منٹ میں آپ کو سین یا نوٹ سین کر کے پیراسائٹ آپ کو مل جاتا ہے ٹیسٹ اس کے علاوہ سی بی سی بھی آپ کا ڈاکٹر کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ جو آر بی سیز رپچر ہوئے ہیں کہیں خون کی کمی تو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو آپ کا ہے وہ گلو بھی نہ وہ کہیں کم تو نہیں ہو رہا ہے وائیڈ بلڈ سالس تیکھ سکتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی اور کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں چل رہا ہے سم ٹائم اس میں پلیٹ لیٹس بھی ڈاؤن ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے لئے اگر آپ کو کوئی اور کنڈیشن جیسے شگر ہو جارہا ہے تو اس کے ٹیسپی ساتھ میں نارملی کیے جا سکتے ہیں آپ کے ڈاکٹر کی طرف سے اب اگر ہم ملیریا کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں ملیریا کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کی ایج کے حساب سے ویٹ کے حساب سے اور سیویریٹی کے حساب سے کیا جاتا ہے زیادہ تر پاکستان میں پہلے جو آتی تھی ٹیبلٹ وہ کلوروکوین کر کے آتی تھی ہائیڈروکسی کلوروکوین کر کے آتی تھی ریسوچین کر کے آتی تھی اور پھر کلوروکوین سلفیٹ کے نام سے آتی تھی تو آلموسٹ ان سب سے ریزیسٹنس ہو چکی ہے یہ کام نہیں کرتی ہیں جیسے پاکستان میں ہی بن کے کوئی اگر آپ کو وائرل انفیکشن بھی ہوتا ہے تو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹی بائٹکس کا بے تاشا استعمال کرتے ہیں سو انٹی بائٹکس سے آپ کو ریزیسٹنس ہو جاتی ہے وہ کام نہیں کرتی ہے اگلی بار وہ چینج کرنی پڑتی ہیں آپ کے ڈاکٹر کو تو اسی طرح سے ان ٹیبلٹ کا بھی جو ہے وہ ریزیسٹنس ہو چکی ہے ان ٹیبلٹ سے یا پھر جو پیرسائٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتے ان سے سو یہ چینج کرنی پڑتی ہیں آج کل زیادہ ہے آرٹی میتھر و لما فنٹرین کا جو کامبینیشن ہے وہ دیا جاتا ہے جن کے برینڈ نیم سے مختلف برینڈ نیم اسے آتی ہے اس کی ٹیبلٹ جیسے کو آٹم کر کے آتی ہے آٹم کر کے پہلے آتی تھی تو یہ آپ کو دی جاتی ہے مختلف ملی گرام کے اندر آتی ہے بھر آج کل زیادہ ہے ٹونٹی اوور ون ٹونٹی ملی گرام کے اندر آپ کو دی جاتی ہے یہ ویٹ کے حساب سے دی جاتی ہے جیسے اگر آپ کا وزن جو ہوتا ہے وہ پانچ کلو سے پچیس کلو کے درمیان میں ہے تو اس کا صرف آتا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے جو کہ جن ایم ڈی ایس کے نام سے آتا ہے تو وہ صرف جو تھرٹی ایمل کے اندر آتا ہے وہ آپ کا ڈاکٹر دے سکتا ہے آپ کو ڈوز کیا ہوتی ہے وہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا آپ کا ویٹ دیکھ کے جو بڑوں کے لیے ڈوز ہوتی ہے اس ٹیبلٹ کے جس کے میں بات کر رہا ہوں آٹم یا کو آٹم جس کے اندر جو ہے آٹی میترلومہ فنٹرین ہوتا ہے اور ٹونٹی آور ون ٹونٹی میلی گرام میں ہوتی ہے اس کی ڈوز میں آپ کو بڑوں کے لیے بتا دیتا ہوں یہ جو ڈوز ہوتی ہے یہ ٹوٹل جو ہے اس کا کورس تین دن کا ہوتا ہے چھے ڈوز آپ کو لینی ہوتی ہیں اگر آپ کا وزن پچیس کلو سے پینتیس کلو کے درمیان میں ہے تو آپ کا ابھی ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تو آپ کو تین ٹیبلٹ پہلے دی جائیں گی پھر آپ کو بولا جائے گا کہ آٹھ گھنٹے بعد آپ نے تین ٹیبلٹ پھر کھانی ہے پھر جو اگلا دن ہوگا اس میں صبح تین ٹیبلٹ شام کو تین ٹیبلٹ پھر جو تیسرا دن ہوگا اس میں بھی صبح آپ کو تین ٹیبلٹ اور شام میں تین ٹیبلٹ تو ٹوٹل یا اٹھارہ ٹیبلٹ اگر آپ کا وزن جو پیتیس کلو سے زیادہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چار ٹیبلٹ دی جاتی ہیں جیسے اب یہ پوزیٹیو آیا آپ کا ٹیسٹ تو چار ٹیبلٹ ابھی دی جائیں گی چار جو ہے آٹھ گھنٹے بعد دی جائیں گی اسی طرح جو چار ٹیبلٹ ہیں وہ اگلے دن صبح میں دی جائیں گی چار ٹیبلٹ شام میں دی جائیں گی پھر جو تیسرا دنوں کا اس میں بھی صبح چار ٹی Pose دی جائیں گی اور رات میں چار ٹیبلٹ دی جائیں گی یعنی ٹوٹل چوبیس ٹیبلٹ آپ کو لینی ہوں گی اگر آپ کا وزن پہتیس کلو سے زیادہ ہے اس کے علاوہ سمٹم کے حساب سے آپ کو اگر ساتھ میں بخار ہے تو پیرا سٹمول ساتھ میں دی جا سکتی ہے ڈی آئیڈریشن ہو رہی ہے تو او آر ایس وگر آپ کو ساتھ میں ڈاکٹر دے سکتا ہے کوئی میندے کا مسئلہ ہے تو پی پی آئی ان کا صرف دے سکتا ہے اگر آپ کی عمر کم ہے یا پھر آپ کی عمر اگر زیادہ ہے تو ملٹی وائٹمین کی کوئی ٹیبلٹ بھی لکھے دے سکتا ہے سو احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں اپنے آپ کو مچھروں سے بچائیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ